کا یہ پوسچر جو ہے وہ وہ پرانی جو سیاست ہے انڈیا پاکستان کے وہ ہیٹریڈ والی اسی کا حصہ ہے کیونکہ جب تک پروف نہیں ملتا ہاں ایلیگیشن is an allegation میں یہاں بیٹھ کے نہیں الزام لگا سکتا کہ علی رضا نے میرے ساتھ یہ کی ہے وہ کی ہے unless there is proof تو it's just an allegation یہی تو کوئی بات نہیں ہے جب پروف آ جائے گا اور واقعی وہ convincing ہوگا تو پھر سارے انڈیا کو condemn کریں گے لیکن you can't condemn انڈیا for unless if انڈیا is innocent or not involved یہ بھی تو زیادتی ہوگی نا کسی کے بر الزام لگایا جائے یہ لگتا ہے پاکستان کا ارادہ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا یہ لوگ چپ رہ سکتے تھے زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں we are concerned یہ پاکستان سے بیان آ سکتا ہے لیکن بلاول بھٹو کا کہنا کہ this proves that انڈیا is terrorist in natua state how can you make it such a بیان on the basis of just an accusation allegation اور جو انڈیا کینیڈا کے اندر اس ٹائم رہ رہے ہیں انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملات سوٹ آؤٹ نہیں ہوتے تو ہم کینیڈا چھوڑ دیں گے ہم وطن واپس بھارت چلے جائیں گے کس طریقے سے سر اس سینیریو کو دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا اور کینیڈا میں کیا چل رہا ہے آج کل یہ بہت پرانا چل رہا ہے کیونکہ ایک زمانے میں کینیڈا سے ہی ایک terrorist act ہوا تھا action اور ایک انڈین جہاز جو ہے وہ crash ہوا تھا اس میں بہت لوگ مارے گئے تھے اور وہ terrorist جو ہیں وہ کینیڈا میں اس کا زمانے میں تھے خالستان movement کے دو ہوتے تھے original supporters یا patrons ایک تھے گنگا سنگھ ڈھلن جو Canadian کینیڈا میں رہتے تھے اور ایک جگجید سنگھ چوہان جو UK میں رہتے تھے میں نے اس زمانے میں ایٹیز میں بھی اس پہ کام کیا ہے تو کینیڈا کے اندر میں last year بھی گیا تھا وہاں پہ یہ خالستانی جو group ہے by the way ان کی کوئی زیادہ large following نہیں ہے لیکن ان کا کئی گردواروں پہ آہ control ضرور ہے تو وہاں پہ انہوں نے referendum بھی کرا لیا خالستان کے حق میں اور یہ اور وہ ساتھ ساتھ last year جو اس idea کے خلاف ہیں سردار وہ پرانی labor movement جو تھی Toronto کی انہوں نے مجھے invite کیا کہ آپ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ مذہب کے ناب پہ state بنانے سے جو پاکستان کا ستیہ ناز ہو ہے اب یہ خالستانی کیا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں نے کہا کہ کیوں آپ اس قسم کے چیزوں میں پڑھ چکے ہیں جبکہ انڈیا جتنا بڑی state ہے وہاں سے خالستان وہاں سے نکالنا one billion chance بھی کوئی نہیں ہے اپنے نوجوان مروا لوگے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اسے کہتے ہیں diaspora syndrome اپنے ملک سے جب آپ باہر رہتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ جا کے اپنا گھر بساتے ہیں اس علاقے میں آپ اپنی سیاست اپنے معاشرے کو نہیں دیکھتے وہاں رہتے آپ ضرور ہیں لیکن آپ idealize کرتے ہیں اس ہوم لینڈ کو جو آپ چھوڑا ہیں حالانکہ چھوڑنے کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں نہ نوکری ہو نہ کچھ ہو تو آپ کینیڈا میں آگئے ہیں وہاں رہے کہ کینیڈین تو بنتے نہیں تو ان کا وہ سارا فوکس جو ہے ہوم لینڈ یعنی خالستان ایک بن جائے جس کا کوئی چانس مجھے اندر نہیں آتا پہلے بھی جب یہ ہوا تھا تو وہ crush کر دی گئی اور اس میں مزاروں لوگ مارے گئے تھے ہندو اور شکھ دونوں طرف سے اور اب وہ جو ہے ہر پریت سنگھ شاید نام ہے جی 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 نجر اس کا قتل ہوا تھا جون میں وینکوور میں تو جی ٹوینٹی کے دوران تو مسٹر ٹروڈو نے آہ وہاں پہ اگر یہ ان کو پتا تھا کہ انڈیا is involved تو وہ آتی نا اس جی ٹوینٹی میں پروٹیس کے طور پہ وہاں پہ آ گئے اس حالی ہے بعد میں جا کے کیونکہ انڈیا بہت دیر سے کہہ رہا ہے کہ خالستانی ایکٹیوٹی جو انڈیا کینیڈا میں ہو رہی ہے اس سے آہ ہماری سیکیورٹی ہے خطرے میں البتہ وہاں پہ جو سکھ ہے اپنا نیشنلسٹ یعنی خالستانی وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہندو ہے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں آئی وز ان بریمٹن جو کہ ٹرونٹو کے ساتھ ہے جہاں سب سے بڑی میں ہلس سکھوں کی کونسنٹریشن ہے انٹاریو پروونس میں وہ ہر جگہ پہ ریسٹورانز کھانا پینہ وہ سارے مجھے سکھ ملے ویری فرینڈی پیپل گوڈ پیپل تو خالستانی مجھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ملا لیکن خالستانیوں کا وہاں پہ گڑ ضرور ہے پورے آہ کیا کہتے ہیں کینیڈا کے اندر یہ بات درست ہے اب کنیڈین پرائیم نیسٹر نے جو الزام لگایا وہ ہے کہ we have credible evidence of a potential link of this to the Indian agent یعنی جو وہاں پہ raw کے officer تھے نا اس کو وہاں انہوں نے expel بھی کر دیا ہے تو ادھر سے پھر انڈیا نے expel کر دیا ہے جو کنیڈین انٹیلیجنس کا بندہ یہاں posted ہے tit for tat اسے کہتے ہیں کینیڈا نے کوشش کی کہ جب یہ الزام لگایا جائے تو USA Australia اور UK اس کی support میں آئے لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک inquiry ثابت نہیں کرتی کہ واقعی یہ link ہے we cannot say anything we want the inquiry to be completed before we take a stand اور یہ ہے situation سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے ایک ہفتے کا notice جاری کی ہے کہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ سفارت خانے جو ہے وہ خالی کر دیں کینیڈا والے ہو سکتا ہے میں نے نہیں سنا یہ پھر اسے کہتے ہیں to up the end اب اس چیز کو اور زیادہ higher level پہ کر رہے ہیں کیونکہ شروع تو کینیڈا نے کیا ہے نا یہ مسئلہ اور جب تک proof نہیں آتا allegation ہمیں سمجھا گئی ہے وہ alleged کر رہے ہیں well now the world wants uh conclusive proof جو شک سے باہر ہو جس طرح وہ کیا کہتے ہیں جمل کساب کو انڈین سے پگڑ کے دکھا دیا تھا اور بعد میں وہ اس کو hang بھی کیا گیا آہ تو اب آپ دکھائیں پھر the Canadian prime minister has is under obligation کہ جو ایسا proof جو سب مان لیں evidence جسے کہتے ہیں جو proof ہو جائے سو جب تک یہ بات نہیں ہوتی we can say nothing about it لیکن Trudeau اپنی vote bank politics کے وجہ سے آہ اس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں یہ بھی ہے یار آج کل vote bank politics دنیا میں بہت چلتی ہے سر باقی اگر countries کی بات کیجئے USA UK وغیرہ انہوں نے بھی کوئی کھل کے اس scenario کے اوپر کوئی statement پاس نہیں کیا کیسے دے سکتے ہیں I mean we cannot unless you prove have proof وہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ we want we are concerned about it کیونکہ اگر واقعی انڈیا is behind the murder of this man assassination تو یہ بہت بڑا serious involvement ہے انڈیا کی ٹھیک ہے نا لیکن جب تک یہ الزام ہے تو یہ الزام ہے الزام doesn't mean proof الزام تو لگ سکتے ہیں نا پاکستان میں جب terrorism ہوتی ہم کہتے ہیں انڈیا کرواتا ہے اور جب انڈیا میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کرواتا ہے یہ proof ہے وہ proof ہے دونوں طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں پاکستانی میڈیا کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میڈیا کے ہر چینل کے اوپر تو یہ خالستان کمپین کو بڑا دکھایا جا رہا ہے وہ بڑا شو کیا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب یہ یہ پاکستان کی جو ہے نا ایک انٹی انڈیا پوسچر یہ اسی کا حصہ ہے میں نے بھی وہ سب دیکھ لی ہے ہمارے foreign minister اور former foreign minister بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا ہے کہ انڈیا this proves انڈیا is a terrorist ہندتوہ state اور i just saw وہ جو ہیں آج کل جو foreign minister ہے ان کا بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت کوشش کی friendship کی پھر آج کی ایک وہ ایک lady ہے ان کا بیان بھی ہے کہ انڈیا ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں terrorist state ہے بھئی اب یہ پاکستان کا یہ posture جو ہے وہ وہ پرانی جو سیاست ہے انڈیا پاکستان کے وہ hatred والی اسی کا حصہ ہے کیونکہ جب تک proof نہیں ملتا allegation is an allegation میں یہاں بیٹھ کے نہیں الزام لگا سکتا کہ علی رضا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے unless there is proof تو it's an allegation یہ تو کوئی بات نہیں ہے جب proof آجے گا اور واقعی وہ convincing ہوگا تو پھر سارے انڈیا کو condemn کریں گے لیکن you can't condemn انڈیا for unless if انڈیا is innocent or not involved یہ بھی تو زیادتی ہوگی نا کسی کے بر الزام لگایا جائے لیکن سر آپ کو نہیں لگ رہا جس طریقے سے پاکستانی politicians جو statement pass کر رہے ہیں اس سے تو مزید تنہو بڑھے گا اس سے تو تعلقات میں بہتری تو پھر دور دور تک کہیں نہیں ہو سکے گی بالکل صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے پاکستان کا ارادہ ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا یہ لوگ چپ رہ سکتے تھے زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں we are concerned یہ پاکستان سے بیان آ سکتا ہے لیکن بلاول بھٹو کا کہنا کہ this proves that india is terrorist in the state how can you make it such a beyond on the basis of just an accusation allegation اتنی عقل تو کسی کو بھی ہونی چاہیے اور باقی بھی لوگوں نے کیا ہے میں نے سب دیکھ لیا اس لیے اس کو میں بات ایک اور angle سے کر رہوں کہ پاکستان نے اس میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں لچ جو ہے وہ تل دی ہے ہاں اب دیکھتے ہیں آگے proof کہاں سے ملتا ہے جو مجھے خبریں آ رہی ہیں Trudeau is back tracking now کہ I didn't mean to offend India یہ ہے وہ ہے تو اگر proof نہ آیا تو اس کا اثر Trudeau کی government میں پڑے گا جو کہ ایک minority government ہے اور خاصی unpopular government ہے وہاں پہ کینیڈا میں سمجھ گئے نا آپ جی 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 میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں یہ ڈیمٹن is where the majority of people are six ہر restaurant میں سرداروں کے restaurant ہے اور بڑے اچھے دلدار قسم کے لوگ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سر بہتر نہیں تھا جس طرح باقی countries نے statement pass کی کہ ہم concern ہے اس issue کو لے کے ہم بھی کر دیتے ضرور تھا کہ ہم نے anti جا کے ہی کوئی statement pass کرنی تھی بالکل ضروری نہیں تھا اور یہ ہماری کم اقلی تنگ نظری کی ایک اور مشانی ہے اور کیا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا unless which i don't think is likely کہ انڈیا جو اتنا rising power ہے وہ ایک وہاں کے خالستانی کو جا کے خود involve ہو کے مروا دیتے ہیں that makes no sense to me doesn't make sense to me but then جب تک یہ پوری inquiry نہیں ہو جاتی ہے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے پاکستان کو اس معاملے میں کوئی اپنی opinion دینے کی ضرورت نہیں تھی اس شدت کی so this was a wrong thing for پاکستان to do اور ایسی حالت میں جہاں پوری دنیا جو ہے وہ ویسی anti-oeba پاکستان کے ہاں وہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑو یار i don't think پاکستانی rulers have any sense کے دنیا میں کیسے اپنی credibility بنائی جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ہم ہمارے دنیا میں کوئی standing نہیں ہے ہمارے بیان سے دنیا کوئی آہ انڈیا کے خلاف نہیں ہو جائے گی جب تک proof نہیں آتا there is no case there is an allegation yes there should be a proper inquiry and then ہم سب اس position میں ہوں گے کہ کیا انڈیا نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ابھی تک تو ایک allegation ہے نا اور یہ ٹھوڈو کا اور انڈیا گورنمنٹ کا بڑی دیر سے جگڑا چل رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پہلے بھی ٹھوڈو صاحب کا بھی ٹھوڈو